ڈراما سر ہم کہاں کہ سچے تھے کہ آنے والی ایپسورز میں آپ دیکھیں گے اسفت اپنی والدہ سے کہتا ہے کیا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو کر لیا ہے کہ میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں واپس کراچی چلا جاؤں گا اسفت کی والدہ کہتی ہیں کہ تم اگر اپنی مرضی کرنا چاہتے ہو تو کر لو جہاں چاہتے ہو شادی کرو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں اسفت کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی والدہ اب بھی مشل کو اپنی بہو بنانے کے لیے تیار نہیں اسی وجہ سے وہ واپس کراچی چلا جاتا ہے کیونکہ اسے یہی لگتا ہے کہ اس کی والدہ زیادہ دیر تک اس سے دور نہیں رہ سکتی وہ ضرور اسے کال کر کے مشل سے شادی کرنے کے بارے میں بتائیں گی وہ اپنی والدہ کی کال کا انتظار کرتا ہے اتنے میں اسے اپنے مامو کی کال آتی ہے وہ اس سے کہتے ہیں کہ اسفت تم اسفت کہاں ہو تمہارے والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیر ہیں یہ بات سننے کے بعد تو اس کے تو ہوشی اٹھ جاتے ہیں وہ یہ یقین ہی نہیں کر پاتا کہ انہوں نے کس طرح اپنے بیٹے کی باتوں کو دل پر لے لیا وہ اسی وقت لاہور واپس آ جاتا ہے واپس آنے کے بعد وہ اسی ہسپیٹل کی طرف پاکتا ہے اپنی والدہ کو اس حالت میں دے کر وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سب کا ذمہ دار میں ہوں میں جانتا نہیں تھا کہ میری باتوں سے آپ کو اس قدر دکھ پہنچے گا اتنے میں اس کی والدہ کو ہوش آ جاتا ہے جب وہ اپنی والدہ سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اسفت کی والدہ اپنی بیٹے سے ذرا بار بات نہیں کرتی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی امی اب تک اس سے نراز ہیں جب وہ گھر واپس آ جاتی ہیں تب اسفت اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ آپ کو ہو کیا گیا ہے آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی آپ کی نرازگی مجھ سے برداشت نہیں ہو پا رہی لیکن پھر بھی وہ کچھ بھی نہیں بولتی اسفت کہتا ہے کہ آپ جو چاہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گا میں مہرین سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں یہ بات سننے کے بعد تو ان کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے